جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں question number one کا part number seven اس میں کچھ بچے یہ بٹے والی رقموں کو solve نہیں کر پاتے اس کو دیکھ ڈر جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس بٹے کو ختم کر سکتے ہیں اس کے دو طریقے آپ لگا سکتے ہیں چاہے آپ lcm کے طریقے سے کر لیں چاہے آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی رقمیں بٹے کے اندر ہوتی ہیں ان سے پوری equation کو multiply کر لیں تو اس میں میں یہ multiply والا طریقہ جو ہے وہ اپنا ہوں گا اور next جو question ہے اس میں میں lcm کا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 بٹا x نفی 6 مائنس 4 بٹا x نفی 5 برابر ہے ایک کے تو اس طریقے میں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جتنی بٹے میں کتنی رقمیں ہیں اگر اس سائٹ پہ نہیں ہے کوئی تو پھر یہ دو رقمیں ہیں دونوں رقموں سے اس رقم کو بھی ضرب دے دیں x نفی 6 ضرب x نفی 5 اس کو بھی دے دیں x نفی 6 ضرب x نفی 5 اور اس سائٹ پہ بھی دیں گے x نفی 6 ضرب x نفی 5 تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی رقم اس سے کٹ گئی یہ ہمارے پاس اس سے ختم ہو گئی اور یہ رہ گیا x نفی 5 کو ضرب دینا ہے ہمیں 3 سے مائنس 4 ضرب x نفی 6 equal to آ جائے گا x اب ان کو ضرب دے لیں جی ضرب دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے x ضرب x x کی دو اسی x کو پکڑیں مائنس 5 سے مائنس 5 x ہو گیا پھر اس نفی 6 کی باری ہے اب تو نفی 6 ضرب x نفی کا 6 x اور نفی نفی جمع اور 6 ضرب 5 کتنا ہو جائے گا جی 30 ان کو اندر ضرب دیتے ہیں تو 3 x نفی 15 ہو جائے گا 3 5 بار 15 نفی 4 ضرب x 4 x اور نفی نفی کیا ہو گیا جمع 4 6 بار 24 1 سے ملٹیپلائی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آ گیا x کی دو نفی 5 اور نفی 6 نفی 11 x جمع کا 30 اب ہم دیکھتے ہیں ساری ایکویشن کو ہم ایک ہی سائیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ان چیزوں کو پہلے سالو کرتے ہیں نفی 4 جمع کا 3 یعنی یہ آ جائے گا ہمارے پاس نفی کا x جمع 24 اور نفی 15 ہے تو جمع کا 9 بچے گا کیونکہ جمع والی رقم بڑی ہے پھر ہم کیا کہہ رہتے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ x کی دو نفی 11 x جمع 30 ہے ہم پوری ایکویشن کو اگر اس سائیڈ پہ لے جائیں یا اس کو اس سائیڈ پہ لے جائیں تو علامتیں چینج ہو جائیں گی جو بھی رقم موو کرے گی یہ x کی دو ادھر جمع ہے ادھر آ کے مائنس x کی دو ساتھ آ جائے گا مائنس x اب یہ 11 x ادھر نفی کا ہے ادھر آ کے جمع ہو جائے گا جمع کا 11 x اور پھر جمع کا 9 اور نفی کا 30 اس سائیڈ پہ آگے equal to 0 اب ہم دیکھتے ہیں ان میں سے نفی x کی دو 11 x بڑا ہے جمع والا ہے تو 11 میں سے ایک یہاں سے نکال دیں تو کیا آ جائے گا کیونکہ یہاں کچھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ایک تو یہ آ جائے گا جمع 10 x جمع اب مائنس 30 بڑا ہے اس لیے نفی کی علامت اور 30 میں سے 9 باقی 21 مائنس کامل لے لیں پھر سے x کی دو مائنس 10 x یہ علامت چینج ہو گئی اور ساتھ میں یہ نفی 20 ہے تو یہ جمع 21 equal to آ گیا 0 تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو مائنس اگر ادھر جا کے ڈیوائیڈ کرے گا تو 0 کے بٹے میں اگر کوئی بھی رقم جاتی ہے تو اس کا آنسر کیا ہوتا ہے مائنس 1 ختم ہو گیا x کی دو نفی 10 x جمع 21 برابر آ گیا 0 کے اب یہاں سے ہم اے کی قیمت لے لیتے ہیں وہ یہاں پہ کچھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے 1 اور بی کی قیمت لے لیں گے یہ والی مائنس کا 10 اور سی کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی 21 یہ والی ویلیوز ہم پٹ کرتے ہیں اس کوارڈریٹک فارمولا کے اندر جو کہ ہمارے پاس بی کی دو نفی 4 اے سی بٹے میں آ جائے گا 2 اے اب ہم اس میں ویلیوز پٹ کر لیتے ہیں یہ آ جائے گا مائنس یہ والا اور بی کے لیے پھر سے مائنس 10 جمع نفی جزر اندر نفی 10 کا کیا آ جائے گا سکیر مائنس 4 اے کی ویلیو ہوتی ہے ون اور سی کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 21 ہے یہاں پہ اور بٹے میں دو اے کی ویلیو ایک ہے تو یہ آ گیا یہ بن جائے گا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نفی نفی جمع کا دس جمع نفی جزر اندر دس کا سکیر کیا ہو جائے گا سو اور اگر بریکٹ میں انعامت مائنس ہے اور اوپر پاور جفت عدد ہو ایون نمبر ہو دو چار چھے آٹھ تو پھر یہ پاور کیا ہو جاتی ہے پلس اگر یہ آڈ نمبر ہوتا تو پھر یہ مائنس رہتا تو یہاں پہ چونکہ یہ پاور ایون نمبر جفت عدد ہے اس لئے یہ مائنس جو ہے یہ کس میں چینج ہو جائے گا پلس میں نفی یہ اگر ہم اس کو ضرب دیتے ہیں چار ایک بار چار چار دو بار آٹھ بٹے میں آ گیا دو تو یہ آجائے گا ہمارے پاس دس جمع نفی جزر اندر سو میں سے ایٹی فور یعنی چوراسی کو نکالتے ہیں تو بچتا ہے ہمارے پاس سولہ بٹے میں آ گیا دو تو یہ ہمارے پاس جو آنسر بچے گا چار جو ہے اس کا جزر ہوتا ہے دس جمع نفی جزر اندر سولہ جو ہے اس کی ویلیو کیا بن جائے گی چار کیونکہ چار چار بار ہوتا ہے سولہ یہ آنسر آ گیا ایکس کا ایکس ایکول ڈو آ جائے گا دس نفی چار بٹا دو یہ آ جائے گا چودہ بٹا دو جو کہ آنسر آ گیا سات یہ باری ہمارے پاس کیا آ رہی ہے ایکس ایکول ڈو دس کے میں سے چار نکال دیں تو پھر یہ آ جائے گا چھ بٹا دو دو ایک بار دو تین بار تو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا تین سو سولویشن سیٹ ہمارے پاس بن جائے گا سات با تین امید ہے آپ کو اس کوئیسٹن کی سمجھ آ گئی ہوگی لیکن اگر پھر بھی کہیں پہ پرابلم ہے کہیں مسئلہ ہے تو آپ ضرور میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کنفیجن کو دور کروں گا اور اب ہم چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کا پارٹ نمبر جو ہے وہ ایٹ اس میں ہم ارپاس آپ دیکھتے ہیں بٹا ایکس نفی ایک نفی چار نفی ایکس بٹا دو ایکس ایکول ٹو آ رہا ہے ہمارے پاس تین دو بار اس کو کیا کرتے ہیں ان سے ضرب دیتے ہیں تین دو بار چھے اور اس میں جو آنسر آیا تھا اس میں اس رقم کو جمع کرتے ہیں تین دو بار چھے جمع ایک کیا ہو گیا سات بٹا تین دوبارہ سے اس کو اس سے ضرب دیں گے تین دو بار چھے جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو جمع کر لیں گے چھے جمع ایک کتنا ہو جائے گا سات تو یہ آ جائے گا سات بٹا تین اب ہم دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں جی میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو بٹے والی رقمیں ہیں اس کو دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں پچھلے حصے میں میں نے بتایا کہ کس طرح آپ پوری ایکویشن کو نیچے والی رقموں سے ضرب دے دیں یہاں پہ اب ہم کرتے ہیں لسی ایم کے طریقے سے لسی ایم لینے کا طریقہ کیا ہے سیمپل سا ہے جو بھی ہماری بٹے میں رقمیں ہیں ان دونوں کو آپس میں ضرب کی شکل میں لکھ لیں گے ایکس نفی ایک ضرب دو ایکس یہ بارا لسی ایم ہو گیا اس کو ابھی اسی طرح رکھیں آپ اچھا اب سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو پتا نہیں چلتا کہ لسی ایم کس طرح سے اوپر والی رقم سے کس کو ضرب دیتے ہیں اصل میں اصول یہ ہوتا ہے جو بھی آپ کے لسی ایم کی رقم ہیں اب یہ تو الجبرے کی دو رقمیں ہیں اگر ایک بھی ہوتا اب یہ ہی اصول ہے اب یہ جتنا لسی ایم آپ کو ہوگا فار ایکزمپل ہمارا لسی ایم ہے ایکس نفی ایک ضرب دو ایکس اس کو جس رقم سے آپ نے کرنا ہے اس رقم کو آپ سال کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ تقسیم کر لیں یہ ایکس نفی ایک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رقم اس سے کٹ گئی تو بچا کیا دو ایکس وہ جو چیز بچتی ہے یا جو تقسیم کرنے کے بعد جواب آتا ہے اس کو آپ اوپر والی رقم سے ضرب دے دیتے ہیں یہ اب دو ایکس بچا ہے تو اس کو ضرب دے دیں گے کس سے ایکس جمع دو سے مائنس آ گیا یہ والا اسی طرح اب اس کی باری ہم دیکھتے ہیں اس رقم کی دفعہ یہ آتا ہے فار ایکزمپل ایکس نفی ایک ہمارا لسی ام تھا ایکس نفی ایک ضرب دو ایکس بٹے میں اب ہم کس سے ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں اس رقم سے تو یہ ہے جی دو ایکس اب دو ایکس دے دو ایکس ختم ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پورا ایل سی ام ہم نے لکھ لیا ایکس نفی ایک ضرب دو ایکس اس دو اب باری ہے اس رقم کی تو اس کی جو بٹے والی رقم ہے اس سے ہم تقسیم کر رہے ہیں دو ایکس سے دو ایکس سے دو ایکس قتم ہوا تو کیا بچا ایکس نفی ایک اس ایکس نفی ایک کو اوپر والی رقم سے ضرب دیتے ہیں یہ آجے گا ایکس نفی ایک ضرب چار نفی یہ چار نفی ایکس امید ہے آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی دوبارہ میں میں ایک دفعہ تھوڑا سا بریف لی بتا دیتا ہوں جس رقم کو ہم نے سالو کرنا ہے پورے ایل سی ام کو لکھیں سائیڈ پہ اگر آپ نہیں کر پا رہے پورے ایل سی ام کو سائیڈ پہ لکھ لیں اس کی بٹے والی رقم سے تقسیم کریں جو کٹ گئی وہ تو ختم ہو گئی جو باقی بچے گی اس سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اوپر والی رقم کو اسی طرح اب اس سائیڈ پہ ہم نے جب اس رقم کو کرنا تھا تو ہم نے پورا ایل سی ام اوپر لکھا اس کے بٹے والی رقم سے اس کو تقسیم کیا دو ایکس سے دو ایکس ختم ہوا صرف رہ گیا ایکس نفی ایک جس کو ہم نے اس رقم سے ضرب دے دی یہ بن جائے گا ایکس نفی ایک ضرب چار نفی ایکس اب ہم اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں ان کو دو ایکس سے ایکس کو ضرب دیں تو ایکس کی پاورز کیا ہو جاتی ہیں جمع تو یہ آ جائے گا ایکس کی دو یہاں پہ کیوں کہ ایک پاور اس کی بھی ایک پاور ہے دو ضرب دو کیا ہو گیا جی چار ایکس مائنس ابھی آپ نے اس کو بریکٹ کے اندر ہی ضرب دینی ہے کیونکہ باہر مائنس ہے پھر ہم نے علامتیں بھی چیج کرنی ہے ایکس ضرب چار ہو گیا چار ایکس ایکس ضرب ایکس کیا ہو گیا مائنس ایکس کی دو نفی ایک ضرب چار نفی کا چار چونکہ جمع نفی 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 کیا ہو جائے گا پس بٹے میں پہلے نیچے پہلے رقم کو بھی ضرب دے لیں ایکس ضرب دو ایکس پھر سے وہی کیا آ گیا دو ایکس کی دو نفی ایک ضرب دو ایکس کریں تو نفی کا دو ایکس ہو گیا اب ہمارے بار اس سائیڈ پہ رہ گیا سات بٹا تین اس کو سالو آؤٹ کریں گے دو ایکس کی دو جمع چار ایکس نفی ابھی آپ اس کو آپس میں جمع کر لیں جو ہوتی ہیں اگر نہیں ہوتی تو پھر دیکھ لیتے ہیں نفی ایکس کی دو بچا چار اور ایک یہ آ گیا جمع کا پانچ ایکس اور نفی کا چار بٹے میں آ گیا دو ایکس کی دو نفی دو ایکس برابر سات بٹا تین اب یہ باہر مائنس ہے تو اندر والی علامتیں چینج ہوں گی ظاہری بات ہے دو ایکس کی دو جمع چار ایکس اب نفی نفی جمع ایکس کی دو نفی جمع نفی پانچ ایکس آ گیا اور نفی نفی جمع کا چار بٹے میں دو ایکس کی دو نفی دو ایکس سات بٹا تین برابر رہے گا اب ہم کیا کرتے ہیں جو جمع ہو سکتے ہیں ان کو جمع کر لیں دو ایکس کی دو جمع ایک ایکس کی دو کتنا ہو گیا جی تین ایکس کی دو چار ایکس پانچ ایکس اب پانچ ایکس دیکھیں مائنس والی رقم بڑی ہے تو اس میں سے چار نکال دیں علامت مائنس کی پانچ میں سے چار باقی صرف نفی ایکس جمع کا بچ گیا چار بٹے میں آ گیا دو ایکس کی دو نفی دو ایکس برابر سات بٹا تین اب ہم ضربے چلے پائی جسے ہم کہتے ہیں کراس ملٹیپلیکیشن اس کی تقسیم ہونے والی رقم ادھر آکے ملٹیپلائی کر لے گی یہ رقم ادھر جا کے اوپر والی رقم سے ضرب کھا لے گی تو یہ اب ہمارے پاس بن جائے گا کچھ اس طرح تین ضرب تین ایکس کی دو نفی ایکس جمع چار سات ضرب دو ایکس کی دو نفی دو ایکس تو اندر ہم ضرب دیتے ہیں ان کو تین تین بار نو ہو گیا نو ایکس کی دو مائنس تین ضرب ایکس تین ایکس ہو گیا جمع کا بارہ ایکول دو سات دو بار ہمارے پاس ہو گیا چودہ ایکس کی دو نفی چودہ ایکس پوری ایکویشن کو ہم نے کیا کرنا ہے جی بائیاری شکل میں لے کے آنا ہوتا ہے تو اس ساری ایکویشن کو اس سائیڈ پہ لے آئیں گے نو ایکس کی دو یہ والا چودہ ایکس کی دو آئے گا تو مائنس چودہ ایکس کی دو ہو گیا نفی کا تین ایکس پھر ادھر ایکس والا کون ہے جمعہ چودہ ایکس ہو جائے گا ادھر آ کے ادھر نفی چودہ ادھر جمعہ چودہ ایکس جمعہ کا بارہ برابر آگیا ہمارے پاس زیرو جی تو اب ہم اس کو گیا کرتے ہیں جو جمعہ نفی ہو سکتی ہیں ان کو آپس میں جمعہ نفی کر لیتے ہیں یہ نفی کا چودہ جمعہ کا نو تو یہ آ جائے گا نفی پانچ ایکس کی دو بن گیا اور یہ نفی تین ایکس ہے جمعہ چودہ ہے جمعہ کا چودہ ہے تو جمعہ کی علامت بڑھا ہے اور چودہ میں سے تین باقی گیارہ ایکس آ گیا جمعہ بارہ ایکول ٹو زیرو مائنس ون پھر سے کامل لے لیں پانچ ایکس کی دو نفی گیارہ ایکس جمعہ یہ جمعہ ہے یہ والا تو یہ نفی ہو گیا ہے یہ بھی جمعہ ہے تو یہ بھی نفی ہو جائے گا کیونکہ نفی باہر کامل آ گیا ایکول ٹو زیرو اب ہمارے پاس یہ نفی ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ ادھر جا کے ڈیوائیڈ کرے تو زیرو کے نیچے جو بھی رقم جائے گی وہ زیرو ہو جائے گی یہ آ جائے گا پانچ ایکس کی دو نفی گیارہ ایکس نفی بارہ ایکول ٹو زیرو یہاں سے اگر ہمیں اے اور بی اور سی کی قیمتیں لیتے ہیں اے ایکول ٹو یہاں پہ کیا آ جائے گا جی پانچ بی کیا آ جائے گا یہ والا مائنس گیارہ اور سی آ جائے گا ہمارے پاس مائنس کا بارہ جی تو یہ ویلیوز آ گئیں اور اس کے بعد ہم کوڈریٹک لگاتے ہیں نفی بی جمع نفی جزر اندر یہ آ جائے گا ہمارے پاس بی کی دو نفی چار اے سی بٹا دو اے اب ہمارے پاس آ گیا جی نفی بی کی جگہ پہ نفی گیارہ جمع نفی جزر اندر بی کی دو بی جو ہے اس کی ویلیو نفی گیارہ تو اس کا گیا سکیر اور نفی چار اے کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے پانچ تو سی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے مائنس بارہ یہ ویلیوز پٹ کر دی ہم نے دو ضرب اے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیک پانچ یہ آ جائے گا نفی نفی جمع ہو گیا یعنی کہ گیارہ جمع نفی جزر اندر گیارہ کا جو سکیر ہے وہ ایک سو اکیس نفی نفی پھر کیا ہو جائے گا جمع کیونکہ اوپر پاور کیا آ گئی ہے جفتدد نفی یہ والا نفی اور یہ نفی 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 جمع چار ضرب پانچ بیس اگر ہم کرتے ہیں بیس ضرب بارہ تو یہ آتا ہے دو سو چالیس آپ اس کو کیلکولیٹر پر کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آ جائے گا دس دو پانچ بار دس گیارہ جمع نفی جزر اندر اگر ان کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے تین سو اکسٹھ بٹے میں آ گیا دس اب آپ کے لئے آسان ہو گیا ہے جمع نفی تین سو اکسٹھ کا جزر ہوتا ہے انیس بٹے میں آ گیا دس یہ آ گیا ہمارے پاس اکس چونکہ پوری پوری بیلیو آ چکی ہے ایک دفع جمع تو ایک دفع نفی کر لیں گے یہ ہم پہلی دفع کر لیتے ہیں جمع دس ہو گیا بٹے میں اور ایکس اکول ڈو آ گیا گیارہ نفی انیس ایک دفع جمع ہو گیا انیس ایک دفع مائنس انیس بٹے میں آ گیا ہمارے پاس دس ایکس اکول ڈو انیس جمع گیارہ کریں تو یہ تیس بٹا دس آنسر آ گیا تین کیونکہ تین سے اور یہ والی جو سائیڈ ہے ایکس ایکول ٹو یہ مائنس آٹھ بٹا دس دو چار بار دو پانچ بار دس تو نفی چار بٹا پانچ سولیوشن سیٹ ہمارے پاس آ جائے گا جی تین اور نفی چار بٹا پانچ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کوئیسٹنز کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے وہ کائنڈلی ضرور بھی ضرور کومنٹس میں مجھے آگاہ کریں انشاءاللہ اس کنفیوجن کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کا بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے